پانی تو حضرت شبیر کو درکار نہ تھا ورنہ پھر شمر کے خنجر سے اُبلتا پانی آپ ہی کی مصرے میں ایک مصرہ میں آگے جھوڑ دوں کہ ورنہ پھر شمر کے خنجر سے اُبلتا پانی ورنہ پھر شمر کے خنجر سے اُبلتا پانی بہت شیر اس میں آگے پڑھو میں خادم شبیر نقوی نصیرہ بادی کیسے ورنہ پھر شمر کے خنجر سے اُبلتا پانی کون کہتا ہے کہ شبیر کو پانی نہ ملا کون کہتا ہے کہ شبیر کو پانی نہ ملا کون کہتا ہے کہ شبیر کو پانی نہ ملا سچ تو یہ ہے لبے شبیر کو ترسا پانی کون کہتا ہے کہ شبیر کو پانی نہ ملا سچ تو یہ ہے لبے اس میں 120 شیر ہے آپ کی دعاوں سے بھی سب پردو لیکن قبلہ کا میں وقت حق تلفی کرلوں گا لہذا آئیے میں اسی کے ساتھ بغیر وقت لیے ہوئے آپ کی سماعتوں کے حوالے آپ کا مہمان خطیب حالانکہ مہمان بھی ہیں میزبان بھی ہیں اسی بستی کے ہیں بہرحال آئیے محترم حجت الاسلام والمسلمین عالی جنام مولانا محمد رضا خان صاحب کے لئے مشتہد فاضل قمیران نارے صلوات لا حول ولا قوت الا اللہ باللہ اللہ علی العظیم حسب اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر عوض باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلام والتحیت والاکرام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ظنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مول الثقلین جد الحسن والحسین اللذی سمیا فی السمائی بے احمد و فی الارضینا بے ابل قاو سمع المصطفی محمد سمع صلاة والسلام والتحیت والاکرام و على اہل بیته الطیبین الظاهرین المعسومین المظلومین و لعنة اللہ على اعدائهم اجمعین من لیلتنا هذه الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ و آلہ وسلم ان الحسین مصباح الحدہ و سفینت النجات سلوات بھی جیبا محمد و آلہ محمد جوان اگر باہر ہیں تو ایک پیغام ان کا ہے اگر باہر موجود ہیں تو وہ آئیں اور اپنا پیغام سن لیں اس لیے کہ موضوع سے ہٹ جائے گی بات اس لیے پیغام یہیں دے دے رہا ہوں کہ بعد میں پھر موضوع پر آئیں تو گفتگو پھر بیچ میں رکھنے نہ پائے لکہ یہ ابھی ناظم صاحب بھی کہہ رہے تھے اور آپ لوگ برابر ایک چیز سنتے ہیں وہ کیا معلوم ازاداری میں جاتے ہیں مجلس میں جاتے ہیں شبیداری میں جاتے ہیں نماز کو غائب کر دیتے ہیں چیک ہے نا یہ برابر آپ لوگ سن رہے ہوں گے چیک آپ لوگ نہیں معلوم کتنا غور کرتے ہیں کہ جس چیز کے اس دنیا میں سب سے زیادہ مخالف ہیں اور جس چیز کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں اچھا خاصا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ ازاداری ہے چیک ہے نا دو چیزیں ایسی ہیں جن سے دشمن ہمیشہ مایوس ہوا آج بھی کچھ ہاتھ نہیں لگ رہا ہے ایک ازاداری دوسرے مرجعیت فقہا یہ دو اور انہی دونوں کے اوپر دشمن جتنا کام کرتا ہے کسی چیز کے اوپر نہیں پوری کمیٹی بیٹھتی ہے بجٹ پاس ہوتے ہیں ہمارا شہروں کو آباد کرنے کے لیے بجٹ پاس کیے جاتے ہیں یہاں حسین کی ازاداری کو روکنے کے لیے بجٹ پاس ہوتا ہے حکومتیں غرق ہو گئیں بجٹ سب چلا گیا خزانے سب ودم ہو گئے عبرت نہیں لے رہے ہیں سمجھ نہیں رہے اس عزائے سید شہدہ کو سال بھر کیا کرنا ہے اس سال جب محرم آئے گا پورا پروگرام بیٹھ کے بلکل سٹیک اقلالو اقل لوگ بیٹھتے ہیں اقلمند لوگ پڑے لکھ کے لوگ بیٹھتے ہیں کہ کیا کیا جائے اس سال محرم جو آ رہا ہے تو اس میں کمیل آنے کے لیے اس کو روکنے کے لیے کمزور کرنے کے لیے ان کو جتنا اپنا دمخم لگانا ہے وہ لگاتے ہیں مگر امام حسین علیہ السلام کی ازاداری کے ایام جہاں شروع ہوتے ہیں ادھار محرم کا چاند نمودار ہوا حسین کی طرف سے ایک اشارہ ہوا تمام بجٹ رکھے رہ جاتے ہیں پورا سال کی محنت رائے گا ہو جاتی ہے پھر سے بیٹھ کے اب پھر پورے سال کیلئے کرتے ہیں یہ سال بھر یہی کام نتیجہ آخر میں پھر پہلی محرم کو ہوا ہی گھبرا چکے ہیں یہ لوگ اب یہ گھبرا ہٹ میں کچھ بول رہے ہیں اب کیا بولتے ہیں معلوم یہی جو ہم کہنے والے ہیں پیغام خوب پڑھئے اس پیغام کو ازاداری سے لوگوں کو دور کرنا مقصد ہے اس فرش سے لوگوں کو نہ جڑنے دینا مقصد ہے یہاں سے متفرک کرنا یہ مقصد ہے کیسے کیا جائے تمام حربیں استعمال کرنا ہے ایک حربہ جو نیا ہے وہ کیا معلوم یہی جو جوان فرش عزا سے جڑ رہا ہے سید شہدہ سے مانوس ہو رہا ہے اسے یہ کہہ کے دور کر دیا جائے اسے یہ کہہ کے یہاں سے دور کیا جائے کہ یہ مجلس تو کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا سمجھے کیا ہوا یہ سازش ہے دشمن کی اسے سمجھئے وہ صرف جوان کو بدنام کرنا چاہتا ہے کہ حسین کا ماننے والا نماز نہیں پڑھتا ہے جبکہ ہم لوگ ممبر سے چلاتے چلاتے تھک جاتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حسین والا ہو اور نماز نہ پڑھتا ہوں نہ پڑھتا ہوں ہمیں دکھا دیجئے آخر کربلا حسین کا مطلب حسین کا مطلب ہم لوگ ہوتا رہی جتنا چھوڑ دیجئے اور سب کربلا اگر کربلا ہی کو لے لیجئے کہ کربلا میں حسین کا کارنامہ لیے ہوئے لوگ آج اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہدایت پا رہے ہیں وہ کربلا میں جو بھی حسین کے ساتھی ہیں کربلا میں جتنے حسین کے ساتھی ہیں ان لوگوں کی نمازوں پہ ذرا گوھر کیجئے آخر اگر جوانوں نے کربلا سے حسین کو لیا ہے تو کیا کربلا سے اس نماز کو نہیں لے گا جو حسین حسین کے ساتھیوں نے اس عالم میں انجام دیا ہے جب نماز چھوڑ دینا چاہیے تھی تب تک تیروں کو آنے دیا سجدوں پہ سجدے کیے ہیں آج جب عبرت لینے کی بات آتی ہے یہاں کونسہ تیر یہاں کونسہ دشمن یہاں کونسہ لشکر یہاں کونسہ خو آج ہمیں کائے رہا ہے کہ یہ جوان شبیداری کرتا ہے نماز نہیں پر بدنام کرتا ہے حسینیوں کو بدنام کرتا ہے یہ دشمن یاد رکھئے کبھی ان کے بہکاوے میں نہ آئیے گا جوانوں تک پیغام میرا یہی ہے جیسے عزائے سید الشہدہ سے جھوڑے ہو اس سے بہتر اب جھوڑنے کی کوشش کرو کیوں اس لیے کہ دشمن کی نظر اب تمہارے اوپر آئے جوانوں کو جھوڑنا چاہیے ازاداری سے حسین کے یہاں اگر آ گیا تو ممکن نہیں ہے کہ حسین جس چیز کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہو وہ جوانوں سے غائب ہو جائے حسین نے اپنی آخری پیغام میں یہی کہا کہ سب سے زیادہ جس عبادت کو میں پسند کرتا ہوں وہ نماز ہے دشمن آج نماز کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے حسین کا پیغام جوانوں تک پہنچ چکا ہے یہ پیغام یہی تھا کہ اگر ہم حسینی ہیں تو ہماری نماز بھی حسین جیسی ہونا چاہیے اسی سے گھبرا رہا ہے ابھی تو یہ صرف حسینی ہیں اگر ان کی نماز بھی حسینی ہو گئی تو کیا ہوگا لہٰذا انہیں حضرت حضرت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہمارا جوان نمازی بھی آئے ہمارا جوان حسین کا چاہنے والا بھی آئے حسین سے جڑا ہوا ہے فرشِ عزا سے جڑا ہوا ہے نماز ایک سوال کا جواب اور دیا جائے یہ کہتے ہیں عزاداری کرتے ہیں شبہداری کرتے ہیں مجلس پڑھتے ہیں اس کے بعد نماز قضا کر دیتے ہیں ہاں ٹھیک نہیں تمہیں کیوں صرف یہی جوان نظر آتا ہے کیوں یہی جوان نظر آتا ہے جو عزاداری میں ہے اور نماز قضا ہو رہی ہے اور بھی تو جوان ہیں جو عزاداری سے نہ جھوڑے ہو ذرا ان کی نمازوں کو بھی دیکھ لو ایک نظر ان پہ بھی تو ڈالو کہ جو نہ عزاداری میں ہے نہ نماز میں ہے اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھتی ایک عزاداری میں ہے تو اسے دور کرنے کے لیے نماز نشانہ بن نہیں ہے سمجھیں کیوں بن نہیں ہے بس اس کا مقصد ہے اسے پڑھئے دشمن کو پڑھنے کی ضرورت ہے عزاداری کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے دشمن کی سازش کو ناکام کرنا ضروری ہے یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے ممبر پہ آنے کے بعد وہ مسائل جن سے ہمارے جوانوں کو نقصان پہنچتا ہے جن سے ہمارے دین اور مذہب کو نقصان پہنچتا ہے اس کا رفا دفا کرنا ہم لوگ کی ذمہ داری ہوتی ہے خطیب کی ذمہ داری ہوتی ہے ممبر پہ آنے کے بعد ان چیزوں کی طرف ضرور لوگوں کو متوجہ کرے جو دشمن اپنے انداز میں کہہ کے چلا جاتا ہے ہم یقین بھی کر لیتے ہیں ایک دفعہ ضرور نظر میں رکھئے جب بھی ازاداری سے متعلق کوئی بھی گفتگو اٹھے خلاف ازاداری کہیں سے بھی آواز اٹھے تو ایک لمحے کے لیے ضرور رکھ کے سوچئے کہ یہ آواز ہو نہ ہو شیطان کی ہو ضرور رکھئے ضرور رکھئے سوچئے کہ اگر ازاداری کے بارے میں ہے تو یہ آواز کس کی ہو سکتی ہے رحمان کی آواز قطع نہیں ہو سکتی کیوں اس لیے کہ رحمان کی آواز وہ ہوتی ہے جو ازاداری کو مضبوط کرتی ہے شیطان کی آواز وہ ہوتی ہے جو ازاداری کو کمزور کرتی ہے ایک سنوات پڑھئے پر محمد والے محمد پر لہذا اس ازاداری بڑا اس کے لیے کام کیا گیا ہے زہمتیں اٹھائی گئی ہیں خون دیا گیا ہے خمج رہے ہیں اس ازاداری کے لیے لہذا اسے اتنی آسانی سے دشمن کے ہاتھ میں جانے دیں یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا ہے ایک دوسرے مرجعیہ علماء فقہ ستون دین ہے یہ لو مرجوانوں کو اس پہلو سے بھی غافل کیا جا رہا ہے انہیں ورگلایا جا رہا ہے تقلید سے دور کیا جا رہا ہے یہ کہے گا کہ تقلید کا مطلب غیر معصوم ہے ان کی بات کیوں مال لیا جائے یہ بھی تمہاری طرح ہے پہلے یہ ہمارے مذہب والے نہیں کہتے تھے کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہمارے آ نہیں تھا ہم لوگ تنز کرتے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جو پیغمبر کو اپنے جیسا کہتے ہیں یہ ہمارے آ نہیں تھا اب ہمارے یہاں آ رہا ہے کہ یہ بھی تو ہمارے جیسے ہیں ہمارے جیسے کا لفظ ہمارے یہاں تھا ہی نہیں ہمارے مذہب میں ہا ہی نہیں ہے ہمارے یہاں ہر ایک کا مقام ہے ہر ایک کا رتبہ ہے ہر ایک اپنے رتبے پہ قائم ہے نہ اس سے وہ تجاوز کرتا ہے نہ تعدی کرتا ہے نہ اس انسان کو وہ رتبہ دیا جاتا ہے جو اس رتبے کا مصاحق نہیں ہوتا ہمارے یہ ایک اصول ہے قانون ہے قانون حیات ہے ہمارے یہاں یہ علماء فقہاں جن کی بینہ پہ آج دین پوری دنیا میں پھیلا ہے آج کے دور میں اثر غیبت کی گفتو کر رہا ہوں غیبت کے زمانے میں فقہاں وہ ہے جو دین کو پھیلانے کی ذمہ داری اسی طریقے سے اپنے کاندھوں پہ لیے ہوئے ہیں کل جیسے ان کے عیمہ نے اپنے دوش پہ لیا رہا تھا کل امیر المومنین کی ذمہ داری تھی دین کا پہنچانا کل پیغمبر اکرم کی ذمہ داری تھی دین کو پہنچانا کل سید الشہدہ کی ذمہ داری تھی دین کو پہنچانا آج غیبت کے زمانے میں ان کے نمائندوں کی ذمہ داری ہے دین کو پہنچانا آج اگر لوگ کہتے ہیں ایک تو تقلید میں گفتبو کرتے ہیں کہ آخر ان کی تقلید کیوں کر لی جائے ان کی بات کیوں مان لی جائے ہمارے یہاں ہمارے یہاں مذہب شیعہ میں اصول یہ ہے افضل افضل ہے مفضول مفضول ہے ہمارے یہاں کبھی بھی مفضول کو افضل بے برطری نہیں دی جاتی ہے وہ اور مذہب والے ہیں جہاں افضل و مفضول نہیں دیکھا جاتا ہمارے یہاں سب چیزیں نظر میں رکھی جاتی ہیں کس کا رتبہ کتنا ہے اس سے زیادہ نہ اسے دیا جائے گا جس کا رتبہ جتنا ہے اس سے کم بھی نہیں کیا جائے گا ہمارے آپ کمی کے کبھی تصور نہیں تھا حضور ہمارے یہاں کبھی آپ بتا دیجئے مذہب تشیعہ کی طرف سے کبھی ایسی آواز اٹھی ہو جہاں نقص کی طرف اشارہ ملتا ہو کسی نبی کے رتبے کو گھٹایا گیا ہو کسی امام کے رتبے کو گھٹایا گیا ہو تو ہمارا مذہب تو ایسا ہے کہ جہاں گھٹانے کی بات کبھی ہوئی ہی نہیں ہاں ایک الزام ضرور ہمارے اوپر آیا وہ ہمارے مذہب کا جوز نہیں ہے یہ الزام اسی لئے کہہ رہا ہوں ایک الزام ضرور آیا ہمارے اوپر کہ یہ لوگ بڑھا دیتے ہیں یہ لوگ بڑھا یہ الزام ہے ہمارے اوپر مگر اگر صرف الزام بما ہوا الزام کی نظر سے دیکھا جائے یعنی الزام بڑھا ہے الزام اگر دیکھا جائے اور اس کے پس منظر میں نہ جایا جائے تو کم سے کم اتنا میار تو شیعہ کا بلند ہائی ہے کہ اس کے یہاں کبھی گھٹنے کی بات نہیں ہوتی بہنے کی بات ضرور ہوتی ہے کم سے ہم گھٹانے کی بات تو نہیں مگھٹانا توہین ہے ہمارے یہاں نبی اور معصوم کی توہین جائز نہیں ہے اسی لیے اس مذہب کا خاص سا رہا ہے کہ اگر اس پر الزام بھی آئے تو بڑھانے کے آئے ہیں گھٹانے کے نہیں اب بڑھانے کو لوگ بڑھانے کو کتنا سمجھتے ہیں بڑھانا جتنی جس کی عقل ہے اتنا وہ سمجھے گا اگر ہم امام حسین کو صرف کربلا کے دائرے میں دیکھ رہے ہیں تو امام حسین جتنے بڑے آپ کو نظر آتے ہوں گے اسی اعتبار سے آپ کہیں گے کہ جب ہم نے کھولی کربلا کہ امام حسین ست آون سال کے ہیں جب کربلا میں ہیں چند دنوں سیدو شہدہ نے کربلا میں قیام کیا ہے اگر اتنے میں حسین کو دیکھا جائے گا تو حسین بہت چھوٹے نظر آئیں گے جب ہم ان کی پوری حیات تیبہ پر روشنی ڈالتے ہیں تو یہ کہتے بڑھا دیا ارہ تم نے دیکھا ہی کہا تھا حسین کو پہچانا ہی کہا تھا حسین کو جب ہم نے پہچانوایا تو تمہاری سمجھ میں آرہے پڑھا رہے ہیں ارے حسین اس ذات کا نام ہے جسے پڑھانے کے لیے کچھ نہیں چاہیے اسے اللہ نے اتنا پہلے ہی سے پڑھایا ہے کہ نہ انبیاء اس کے مقام کو پہنچے ہیں نہ انبیاء اس کے مقام کو پہنچے ہیں ایک سلوائیت پڑھئے پر محمد و آل محمد پر کون بولے گا حسین کون پڑھائے گا حسین کو کیا پڑھاؤگے تم نہ تمہارا علم حسین تک پہنچ سکتا ہے نہ تمہاری عقل حسین تک پہنچ سکتی حسین کی کیا بات حسین تو بہت بڑے ہیں حسین بہت بڑے ہیں عقلوں سے باہر حسین کی کربلا ہے باہر ہے اب سمجھو جس کی بسائی ہوئی کربلا عقلوں سے بالا ہے وہ حسین کہاں پہ ہے اگر یہ انسان اپنی اکل لگائے حسین کو سمجھنے میں تو ایسے ہی ہوگا جیسے منع کیا گیا ہے زیادہ توحید کے بارے میں اپنی عقل نہ لگاؤ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے اگر حسین کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کرو گے تو آگے چل کے گمراہ ہو سکتے ہو کہ یہ حسین ہائے کاؤن امیر المومنین کے بارے میں سنن جن لوگوں نے امیر المومنین کی بندگی کی طرف توجہ نہیں کی صرف امیر المومنین کے ان کارناموں پہ نظر رکھی جس کے ذریعے سے وہ بندہ بندہ نظر نہیں آیا تو ان لوگوں نے خدا کہہ دیا ارے کیا یہی پھر حسین کو بھی کہنا چاہتے ہو کیا ارے ہم اسی منزل پہ روکنا چاہتے ہیں کہ بس نسیری ایک وقت تھا جب انہوں نے امیر المومنین کو خدا مانا اب کسی دوسرے کو اس منزل تک ماننے کے لیے یا اس منزل تک لے جانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایسے جیسے لوگ پیدا ہوں نسیری پیدا ہوں کیا چاہتے ہو حسین کے بارے میں کون گفتگو کرے اور کون حسین کو بتائے کہ حسین کون ہے اللہ نے اپنی مخلوقات کے درمیان حسین کے جیسا پیدا ہی نہیں کیا اس نے نہیں پیدا کیا اس نے دیکھئے اب آپ کا ذہن جا رہا ہوگا کہ آخر حسین بھی تو ایک امام ہی ہے حسین بھی تو معصوم ہی ہے جیسے بہت سے معصوم تو آپ ایسے کیسے کہہ رہے ہیں کہ حسین جیسا کوئی ہی نہیں ہے ہے نہ سوال آخر اور بھی معصومین ہیں اور بھی امام لوگ ہیں مگر دیکھئے اللہ نے اسمتوں کے لیے بھی مراتب کا خیال لکھائے ایسا نہیں ہے کہ جو معصوم ہیں سب ایک درجے کے ہیں اسمتوں میں بھی آخر تیسرا پارہ پڑھ یہ کیا ہے قرآن کا تلکر رسولو فضلنا بعضہم علا بعض یہ قرآن ہے نا تیسرا پارہ جا شروع ہوتا ہے یعنی کیا یعنی ہم نے رسولوں کو جو سب رسول ہیں ان کو بنایا ہے فضلنا بعضہم علا بعض بعض نیچے ہیں بعض اونچے آخر رسول ہے تو سب رسول ہیں رسول ہے تو سب معصوم ہیں پھر اوپر نیچے کا مطلع پروردگار نے ایک باب کھول دیا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ جو رسول ہے وہ ایک جیسا ہے ایک برابر ہے سب نا رسولوں میں اس نے فضلنا کا لفظ رکھ کے یہ بتایا کہ جتنے بھی معصومین ہیں وہ رسول ہو نبی ہو امام ہو یا دوسرے معصومین ہو ان سب کے درمیان ہم نے مراتب رکھے ہیں جیسے جنت کے لئے ہے کہنے کچھ کہتے ہیں جنت میں جائیں گے ہم بھی جائیں گے جنت میں آپ بھی جائیں گے آپ بھی جائیں گے چیک نا مگر کیا جنت پہ واقعا ہمارا مقام کسی دوسرے کے مقام کے برابر ہوگا کیا آپ کا مقام ان کے مقام سے برابر ہے کیا وہاں تو محبت علی کی بنیاد میں محبت علی کی بنیاد پہ سید شہدہ کی محبت کی بنیاد پہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ سے عقیدت کی بنیاد پہ درجے بنائے گئے ہیں کون کس درجے کی عقیدت رکھتا ہے جنت میں اس کا اتنہ ہی مقام اور درجہ ہے یعنی جنت ایک جیسی ہے مگر اس میں درجات بٹے ہوئے ہیں یاد رکھئے معصومین بھی ایسے ہی ہیں سب معصوم ضرور نظر آتے ہیں مگر ان کے درجات مختلف ہیں اور آئیے اور بات کھولے اب کھل گئے تو کھول دی جائے بات کو ملائکہ معصوم ہیں شک ہے اس میں کسی کو ملائکہ لوگ معصوم ہیں انبیاء معصوم ہیں ایمہ معصوم ہیں بچہ بولیے یہ سب تو آپ جانتے ہیں نا بچہ معصوم سمجھ رہے ہیں آخر ملک بھی معصوم نبی بھی معصوم امام بھی معصوم ایک بچہ بھی معصوم کیا ان سب کی معصومیت میں فرق نظر نہیں آ رہا ہے ہے نا بچہ بچہ ہے کسی کا بھی ہو انسان کا بچہ ہے معصوم کیسے ہے یہ اگر ملائکہ ہیں انہوں نے کون سا کام نبی جیسا انجام دیا ہے کہ معصوم ہیں بس دیکھئے سب کے سب معصوم ہیں مگر سب کے مراتب مختلف ہیں اسی لئے ائمہ کی امامت کو جب ہم لوگ سب سے بالا کہتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑھا دیئے گئے ہیں جب اللہ نے معصوم ان کو خلق کر کے بتایا بچہ جو معصوم ہے اس کی معصوم یک بہت چھوٹی ہے ملائکہ جو معصوم ہیں وہ ان معصوم وں کے غلام ہیں انبیاء جو معصوم ہیں وہ ان کے مدد گار ہیں یہ وہ ہے جو کسی سے مدد نہیں لے کے سب کی مدد کرتے ہیں سلوات بھیجیے محمد آل محمد بر اب جب ہی سلوات کو سمیٹ کے کہیں دیتے ہیں تو لوگ کہ حضرت علی کو بڑھا دیا امام حسین کو بڑھا دیا امام حسین کو بڑھا دیا ان کا بڑھا رتبہ آپ نے دیکھا نہیں تو ہم نے صد دکھا دیا صد دکھا دیا ہم نے اب دکھانے کے بعد سمجھ جب تک نہیں دیکھے تھے تو سمجھ رہے تھے کہ حسین وہ نواز رسول اللہ کے ایسے دیکھ رہے تھے اب جب ہم نے کہ رسول اللہ سامنے بیٹھے ہیں امام حسین بھی سامنے بیٹھے ہیں راہیب نے آکے اولاد کا سوال کیا رسول اللہ خاموش رہ گئے حسین نے سات اولاد دے دی اب پیشانی بھی بالا جاتا ارے حسین بڑے ہو گئے رسول اللہ چھوٹے ہو گئے عجیب ذہنیت کے مالک ہیں رسول اللہ چھوٹے ہو گئے حسین ہوئے ہیں سید شہدہ کی زندگی میں انہیں پڑھئے تو پتا چلے کہ حسین کیسے دیکھئے نور کے ٹکڑے آپس میں جس وقت ایک جگہ پہ ہوں ان کو پہچان دشوار ہو جاتا ہے منصبوں کے حوالے سے انہیں نہ دیکھا جائے منصب دنیا کے لیے ہے یہاں کے لیے ورنہ یہ لوگ ایک حقیقت واحدہ کے مالک ہیں چاہے وہ پیغمبر ہو چاہے وہ امام حسین ہو یہ دونوں ایک جیسے ہیں دونوں نور کے ٹکڑے ہیں ان کے یہاں رتبے کفر کہاں سے آیا ہے ان کے امتحان کی بنیاد پہ پیغمبر دین لانے والے ہیں حسید دین بچانے والے ہیں اللہ حسین کا رتبہ بہت بڑا ہو گیا اسی لئے پیغمبر اکرم اپنے اس نواسے کو جب بھی ولادت کا موقع آپ دیکھ لیجی جس وقت سید شدہ پیدا ہوئے اللہ کا احتمام دیکھئے رسول اللہ کا احتمام دیکھئے مخلوقات کا احتمام دیکھئے حسین کے لئے کیوں ایسا ہو رہا ہے اس لئے کہ حسین واقعا اس منصف کے مال لکھ ہیں کہ ان کے لئے یہ سب ہو پیغمبر اکرم گھر میں آئے بیٹی کے ہاں امام حسین کی ولادت جب ہوئی اپنے نواسے کو دیکھنے کے لئے میرا حسین کتنا حسین ہے اللہ یہ دیکھنے کے اب نانا کی تڑپ کے سامنے کون بولتا کتنی دیر رکھتا اسمہ دوڑی ہوئی آئیں کہ رسالت ماں کیا کہہ رہے ہیں آئیں یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہا لاؤ میرے نواسے کو لے آؤ میرے نواسے کو لے آؤ اسمہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو غسل نہیں دیا گیا ہے پہچانی حسین کون اللہ ابھی تو غسل نہیں دیا گیا بچے کو نایل دھلا دیا جائے ساف کر دیا جائے تب نا پیغمبر کی پیشانی پہ پلا گیا اتنا سننے کے بعد کہ بچے کو خوصل دے دیا جائے تو لے آتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں اے اسمہ تم اس بچے کو کیا پاک کروگی تم اس بچے کو کیا پاک کروگی جس بچے کی محبت نسلوں کے طہارت کی زمانت ہے اے اسمہ جانتی ہو یہ میرا بیٹا کون ہے جانتی ہو یہ میرا بچہ کون ہے یہ میرا نواسہ کون ہے اس کی محبت جس کے دل میں آ جائے اس کی نسل طیب و طاہر ہو جائے گی لا میرے لال کو اسمہ گئی جلدی جلدی گھر کے اندر اور بچے کو جس لباس میں پیٹے ہوئے سفید لباس میں اس ہی میں اٹھائے ہوئے پیغمبر بر جگہ جگہ بوسا لینا شروع گیا سید شہدہ بوسا لیتے تھے روتے تھے آنکھوں سے آسو بھی جاری تھا اور بوسا بھی لے رہے تھے اسمہ نے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کو بتایا کہ پیغمبر نواسے کو لیے ہوئے ہیں گریہ فرما رہے ہیں فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کہ بابا جان کیا میرے بچے میں کوئی عیب ہے جس کی وجہ سے آپ گریہ فرما رہے ہیں اللہ ہو اکبر پیغمبر نے فرمایا اے میری بیٹی اے فاطمہ اللہ نے اس مولود کو اس بیٹے کو تمہارے ہمارے دین کو بچانے کا ذمہ دار بنایا ہے یہ اپنے قربانیوں کے ذریعے سے ہمارے دین کو بچائے گا بابا بوسا بھی لے رہے ہیں گریہ بھی فرما رہے ہیں سباب کہتے ہیں کہ پیغمبر نے حسین کے سارے بطن کا بوسا لیا ہے سارے بطن کا بوسا لیا اور گریہ فرما جب شہیزادی نے پوچھا سباب پیغمبر نے کہا میں ان جگہوں کا بوسا لے رہا ہوں جہاں کل اس کے بدن پہ کوئی تیر مارے گا کوئی نیزہ مارے گا کوئی تلوار چلائے گا جہاں جہاں حسین کے بدن پہ زخم لگنا تھا پیغمبر نے وہاں وہاں بوسا لیا ہے اب سمجھے جو لوگ کربلا میں سید شہدہ کے اوپر تلواریں چلا رہے تھے نیزے مار رہے تھے آخر وقت میں ان جگہوں پہ نیزہ مار رہے تھے جہاں پیغمبر نے بوسا دیا بوسا 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 گا پیغمبر پہ تلواریں چل رہی تھی اللہ اکبر 28 رجب ہے سید شہدہ کا سفر ہے چونکہ وقت کافی ہو گیا تھا اس لیے میں نے بھی اختصار سے کاملی معذرت چاہتے ہیں حسین کا سفر ہے مدینے سے حسین بڑی ذمہ دائی کو انجام دینے کیلئے جا رہے ہیں مدینہ چھوڑنا حسین کیلئے اتنا آسان نہیں تھا کسی کو اس کے گاؤں سے نکال دیا جائے آسان ہے کیا حسین مدینے میں پلے ہیں بڑھے ہیں قبر پیغمبر پہ چراغ جلانے والے ذات کا نام حسین ہے قبر پیغمبر کو روشن کیے ہوئے ہیں سید شہدہ آج حسین کو مجبور کیا گیا کہ حسین مدینہ چھوڑ دیں اللہ ہو اکبر الویدہ کہنے کی باری آئی تو مزار پیغمبر پہ پہ پہنچے یا رسول اللہ اے نانا جان مجھ سے مدینہ چھوڑوایا جا رہا ہے مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیا جا رہا ہے اے نانا ارے اپنی قبر میں مجھے جگہ دی دی جئے تو یہی رہ جائیں قبر پیغمبر سے آواز آئیے میرے لال حسین جاؤ اس وعدہ تفلی کو انجام دینے کے لیے مدینہ کو چھوڑ دو میرے لال مدینہ کو خیرہ باد کہہ دو میرے لال حسین نے جب رسول سے عزت لے لی آئے ماں کی لہد پہ ماں کے مزار پہ آئے ہیں سید شہدہ رات کے وقت میں اور آنے کے بعد ماں سے خدا حافظی کی سنداز میں کی ہے اللہ اکبر ماں سے صرف ایک وعدہ جو پہلے بھی کیا تھا صرف وہی دہر آیا مادر گرامی آپ کے پاس صرف اس لیے آیا ہوں آپ کو خبر ہے کہ مدینہ ہم چھوڑ رہے ہیں بچوں کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں اے مادر گرامی اپنے وعدے کے مطابق کربلا میں ضرور آ جائیے گا تنہا کربلا میں نہ چھوڑ دی جئے گا یہ وعدہ کیا چلے آئے دیکھئے آپ تاریخ 28 رجب کو پہ ڈالیے اس میں کہیں بھی حسین کے ساتھ شہزادی زینب کا ذکر نہیں ملے گا کہ شہزادی گئی ہو مزار پیغمبر پہ شہزادی گئی ہو مزار فاطمہ زہرہ پہ کیوں کبھی غور کیا کیوں نہیں گئی آخر جیسے حسین کے نانا ہیں ویسے ہی شہزادی کے بھی تو نانا ہیں جیسے حسین کی ماں ہیں ویسے ہی شہزادی زینب کی بھی ماں ہیں جیسے حسین سفر پہ جا رہے ہیں ویسے ہی شہزادی بھی تو سفر پہ جا رہی ہیں جانے کا حق بنتا تھا کہ نہیں ہاں جانا چاہیے تھا دونوں بھائی بہن کو مگر کسی تاریخ میں نہیں ملتا ہے کہ جب حسین مزار رسول پہ گئے ہو تو شہزادی بھی ساتھ ساتھ گئی ہو حسین جب ماں کی لہت پہ گئے ہو تو شہزادی بھی گئی ہو معلوم ہے کیا ہوا بھائی بہن کے درمیان یہ خطب کر کے واپس آؤ گی تو ہم تو نہ ہوں گے تب تم چلی جانا اسی لیے شہزادی جب شام سے واپس ہوئی ہے تو سیدھے مزار پیغمبر پہ پہنچی اے نانا ارے میرا بھائیہ مارا گیا سنانی لے کے پہنچی ہے زینب حسین سامان سفر تیار کیا مدینے والوں کو خدا حافظ کہا سب تیار ہو گئے سفر پہ چلنے کے لیے حسین کی اجازت کا انتظار تھا کہ حسین کہیں اور یہ کافلہ مدینہ چھوڑ دے حسین کے لیے سب سے مشکل مرحلہ تھا حسین کی بیٹی جناب سغرہ سلام اللہ علیہ جناب سغرہ کو لے جانا بڑا مشکل مرحلہ تھا حسین اپنے ساتھ لے جانا بھی نہیں چاہ رہے تھے حسین کے دل سے یہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ اس بیٹی کو چھوڑ کے جائیں کہ بہت سا مرحلہ آپ جناب سکینہ کے بارے میں ضرور سنتے ہے کہ حسین کس مشکل کے ساتھ کس طرح سے اپنی بیٹی سے جدہ ہوئے جب سینے پہ آکے لیٹ گئی اور حسین نے جدہ کیا وہ بہت مشکل مرحلہ مانتا ہوں بہت مشکل ہے مگر جناب سغرہ سے جدہ ہونا بھی حسین کے لیے اتنہی مشکل ہے جتنا حسین کے لیے سکینہ سے جدہ ہونا تھا حسین کی یہ بیٹی جو حسین کا دل کا ڈگڑا تھی جس وقت کافلہ چلنے لگا جناب سغرہ نے اپنے بابا کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ بابا مجھے آپ ساتھ لے چلیں گے مگر جب حسین کا انکار بڑھ گیا جناب سغرہ کو یقین ہو گیا کہ اب میرا بابا ساتھ نہیں لے جائے گا آخری حربہ یہ تھا آئیں اپنے بھئی علی اکبر کے پاس آنے کے بعد کہتی ہے اے بھئی علی اکبر بابا مجھے ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے رضا مند نہیں ہو رہے ہیں آپ سفارش کر دیجئے تو شاید بابا آپ کی بات مان جائے کہ اے بہن ہم نے بھی بابا سے کہا مگر بابا تیار نہیں ہے اللہ اکبر اس وقت کہتی ہے جناب سغرہ اے بھئی ایسے نہیں جائیے بابا کے پاس جانے کے بعد بابا سے کہیے آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو آپ کی بہنیں آپ کے ساتھ ہیں آپ اپنی بہنوں کو لے جا رہے ہیں مگر میری بہن کو کیوں چھوڑ رہے ہیں ارے علی اکبر آئے بابا کے پاس آنے کے بعد کہیتے اے بابا آپ سفر میں اپنی بہنوں کو لے جا رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ میری بہن کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں حسین نے اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگا لیا اے بیٹا علی اکبر ارے میری بیٹی ہے تمہاری بہن مگر میں مجبور ہوں بیٹا اے بابا مجبوری کیسی کہے بیٹا تمہیں نہیں معلوم ارے یہ میری بیٹی میری ماں سے اتنی زیادہ مشابہت رکھتی ہے کہ میں نہیں چاہتا میری ماں کی تصویر دیار بدیار پھرائی جائے اے بیٹا ارے میں نے دیکھا ہے مدینے میں میری ماں چند لمحوں کے لیے دربار خلافت میں گئی تھی اور واپس آئی اس کے سر کے بال سفید ہو تمہاری بہن کا بھی یہی عالم ہو علی اکبر نے گردن جھکا لی اے بابا جیسی آپ کی مرضی انہ للہ وانہ الیہ راجعون وسی عالم الذین ظلم ایام انقلب انقلبون مہتم حسین اللہ موسیقی موسیقی موسیقی